لا الہ الا اللہ محمد الرسول اسی طرح ہر قسم کی تکالیف سے نجات کا علاج بھی موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب اور نماز صبح سے فارغ ہو کر قبلے سے پھرنے اور قدم بدلنے سے پہلے پہلے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد بیده الخیر يحیی ویمیت وہو على كل شيء قدیر تو اس کے لیے ہر دفعہ کے پڑھنے کے بدلے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور یہ کلمات ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اور شیطان مردود سے محافظ ہو جائیں گے اس روایت کو امام احمد نے مصند احمد میں روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کتاب الدعوات میں روایت کیا ہے